مہترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا حوشت آپ کا دوست عبدالکریم آپ کے پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ وطولہ مہترم ناظرین ہم آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور شیخ علمی جواب دیتے ہیں جس کے ذریعہ سے ہماری اور آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی ہے مہترم ناظرین آئیے ہم شیخ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ہم اپنے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں شکریہ مہترم ناظرین تو آئیے سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پہلا سوال پوچھو تو صحیح پروگرام میں شیخ سوال ہے کہ اسلام میں کس کاروبار کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے اس کاروبار کو کرنے میں کیا کیا فائدے ہیں اور کس طرح کے کاروبار کو کرنے سے اسلام میں روکا گیا ہے شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں حلال کام کو حلال تجارت کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ حرام کام کو روکا گیا ہے دیکھئے مختصرا جواب تو اتنا ہی ہے اب ان کا سوال مجمل ہے کس کام کو روکا گیا ہے ایک چیز تو ہے نہیں کس کام کی اجازت دی گئی ہے کوئی ایک چیز تو ہے نہیں ہزاروں چیزیں ہیں جو انسانی ضروریات میں داخل ہیں اور ہر آدمی ہر چیز اپنے گھر پیدا نہیں کر سکتا بنا نہیں سکتا تو اس کو دوسرے سے لے نہ پڑے گی دوسرے سے لے گا تو اسی کرام تجارت ہوگا شریعت اسلامیہ نے تجارت کو زیادہ اہمیت دی ہے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی صحابہ اکرام نے تجارت کی اس میں بھی کپڑا بیچنا جس کو آج کی اسطلاح میں بزازی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بیچا حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کپڑا بیچا کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی کپڑا بیچا کرتے ہیں اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام بزرگان دین کپڑے کی تجارت کرتے تھے تو کپڑے کی تجارت کریں پھل کی تجارت کریں غلے کی تجارت کریں کسی بھی چیز کی تجارت کریں امانت و دیانت کی بنیاد پر اور صحیح اور غلط کی بنیاد پر صحیح ناپیں صحیح تولیں جو حدوی آپ کی دکان پر آیا ہے اس کے ساتھ کسی طرح کی دھوکے بازی نہ کریں بس یہ اصول ہے باقی جتنی چیزیں حلال ہیں سب آپ بیچ سکتے سب کی تجارت کر سکتے اور جتنی چیزیں حرام ہیں کتنی ہی نیک نیتی سے اور خلوص سے آپ اس کو بیچیں وہ تجارت درست نہیں ہے ناجائز ہے چاہے کتنی ہی ایمانداری بڑھتے ہیں تو جائز چیز کی تجارت جائز چیز کی خرید و فروخت ناجائز جزاکاللہ خیرح شہر محترم ناظرین ابھی ہم نے شیخ سے بہت اہم سوال کا جواب سنا کہ کن چیزوں کی تجارت کرنا یا کن چیزوں کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے کن چیزوں کی نہیں محترم ناظرین اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے خرید و فروخت جائز ہیں شیخ نے بہت ہی امدہ بات کہی کہ جو چیزیں جائز ہیں ان کو جائز طریقے سے کیا جائے جو چیزیں ناجائز ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے جائے دھوکے سے بچائے جائے غلط کاری سے بچائے جائے الغرض اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انسان بہتر سے بہتر کام کر سکتا ہے شیخ نے مثال بھی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا بیجتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بھی کپڑا بیجتے تھے یہاں تک کہ امام ابو انیفر حمت اللہ علیہ بھی کپڑا فروشی کیا کرتے تھے محترم ناظرین آئی ایم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال آڈیو کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ پچھل یہ دیکھ سکتے گیا جس میں کوئی گندی بات نہیں رہتی ہے اور پچھلیں نولج بھی دیتی ہم کو تو ایسی پچھلوں کو دیکھنے کا کیا حکم ہے اب جواب دے کے اللہ سے ثواب پائیں پچھلیں دیکھ سکتے ہیں کیا پچھل اصلا تصویر کو کہتے ہیں تو اب کیا مراد ہے ان کی پچھل سے مراد فلم ہے کیا فلم دیکھ سکتے ہیں اور فلم بھی کئی طرح کی شیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے فوٹو پر بھی فلم کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ فلم جو فلم انڈیشٹری میں بنتی ہیں وہ بھی فلمیں ہیں کیا دیکھ سکتے ہیں آپ کیا نہیں دیکھ سکتے اس کا فیصلہ تو تب ہی ہو پائے گا جب اس چیز کو دیکھا جائے کہ اس میں کیا اچھائی ہے کیا خرابی ہے اگر کوئی ایسی فلم ہے جس میں مظاہر قدرت پر بحث کی گئی ہے جس میں ظلم کے خلاف سنگھرش کیا گیا ہے کسی طرح کی اریانیت نہیں ہے فہاشی نہیں ہے بیجا طور پر ننگ پن نہیں ہے ناچ اور رنگ نہیں ہے دیکھ سکتے آپ؟ لیکن اگر اس میں آدھے گھنٹے کی فلم اور ایک گھنٹے کا ناچ گانا ہو تو ظاہر ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اس سے پریز کریں کیونکہ آپ کو فائدہ اس سے کچھ نہیں ہو رہا نقصان زیادہ ہو رہا ہے تو اس سے آپ بچیں اسی طرح سے بعض لوگوں نے جیسے بعض سیریل تیار کیا ارض القرآن قرآن شریف میں جن انبیاء کرام کے تذکرے کیے گئے تو وہ مکہ سے لے کر شام کی سرزمین تک ترکیہ تک یہ زمین کا خطہ انبیاء کرام کے تذکروں سے آباد ہے تو اب اس نبی کے دیار میں وہ نبی کہاں تھے کس جگہ تھے قوم کیا تھی کہرتے کیا تھے اس قوم پر اللہ کا عذاب کیسے آیا ان کا کیا حشر ہوا یہ ساری چیزیں اگر کوئی آدمی پکچر بنا کے فلم بنا کے دکھا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں کسی طرح کی اور چیز میوزک اور رخص شامل نہ کیا گیا ہو باقی اور چیزوں سے پرہز کرنا ہی بہتر اس طرح جن چیزوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اور یہ آنیت فہاشی جس سے پیدا ہوتی ہے ان سے پرہز کرنا چاہیے دور رہنا چاہیے اور جو چیزیں مفید ہیں معلومات کے اعتبار سے اور اس میں کسی طرح کی خلاف شرع کوئی چیز نہیں ہے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جی مزاق اللہ خیرہ شیخ محترم ناظرین ابھی ہم نے شیخ کا بہت امدہ جواب سنا کہ اگر کوئی اس طرح کی فلمیں ہیں جو انبیاء کی تاریخ بطلاتی ہوں تو اس کے دیکھنے میں کوئی مزاقہ نہیں لیکن اگر ایسے فلمیں ہیں جس میں گانے زیادہ ہوں نصیحت کی باتیں کم ہوں تو اگرچہ فلموں میں نصیحت کی چیزیں ضرور ہوتی ہیں لیکن ایسے تمام فلمیں ہم کو اسلام سے دین سے شریعت سے دور کرتی ہیں ایسے تمام فلموں سے پرہز کرنا چاہیے بچنا چاہیے یہ تمام چیزیں ہم کو حرام کاری کے قریب لے جاتی ہے محترم ناظرین آئی ایم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب شیخ سوال ہے کہ میں شیخ صاحب سے اپنا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال ہے بچپن میں چہچک کی وجہ سے میرے پورے چہرے پر گہرے نشان ہیں جن کی وجہ سے میرا چہرہ بڑا بدصورت نظر آتا ہے مجھے انفیریارٹی کامپلیکس ہو گیا ہے کیا میں اپنے اس بدصورت چہرے کی علاج کرا سکتا ہوں شریعت کی روشنی میں رہنمائے فرمائے مگر چہچک کی وجہ سے ان کے سورت اتنا زیادہ وحشتناک ہو گیا ہے کہ لوگ یا بچے دیکھ کر ڈرتے ہیں تو وہ جیسے آج کل چل رہا ہے پلاسٹک سرجری اس طرح کے کرا سکتے ہیں اجازت اس کی نکلتی ہے شریعت میں کیونکہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جو شرعن غلط ہو طغیر خلق اللہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تو ان کو خوبصورت پیدا کیا تھا بعد میں ایک بیماری کی وجہ سے ان کی شکل کی یہ حالت ہو گئی تو اب اس کو اگر وہ پھر سے اسی شکل میں لانا چاہتے ہیں اور آج کل پلاسٹک سرجری سے ہمارے جسم سے دوسری جگہوں سے ہماری کھال لے کر اور اس جگہ کو جو متاثر ہو گئی ہے اگر پلاسٹک سرجری کر دی جائے اور اس کو بھر دیا جائے اور اس پہ کھال چڑھا دی جائے تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے جزاک اللہ خیر شیخ محترم ناظرین آئیے ہم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب شایخ سوال ہے کہ میں اپنی دکان کسی بینک کو کرائے پر دے سکتا ہوں جبکہ ساری بینکوں میں سود کا کاروبار ہوتا ہے بینک سے ملنے والا کرایا کیا میرے لئے حرام ہوگا یا حلال شریعت کی رشنی میں رہنوائے فرمائے سودی کاروبار میں کسی بھی طرح سے شرکت تعاون مدد معاونت شرعن منع اور حرام ہے ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ آج طرح طرح کے ہیلے نکال کر بینکوں کے ساتھ لیندین کو حلال قرار دے رہے ہیں اور بینکوں کو دکانے وغیرہ یا مکانات وغیرہ بینک چلانے کے لئے وہ بھی دینے کو جائز کر رہے ہیں جبکہ یہ تعاون علی اسم ہے جو منع کیا گیا ہے لہذا جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کیونکہ سودی کاروبار کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کرنا اس میں ملوث ہونا ہے لہذا ہمارے لئے ضروری یہی ہے کہ ہم بچیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہ کریں جب لینے والا دینے والا گواہی دینے والا اٹھانے والا اور لکھنے والا یہ سب گنہگار ہیں حالانکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو کوئی خاص کام کیا نہیں اس میں لیکن شریعت اس کو گنہگار کہتی ہے تو جو آدمی اس کو باقاعدہ دکان دے رہا ہے چلانے کے لئے مکان دے رہا ہے چلانے کے لئے سودی کاروبار اس کو معلوم ہے کہ اس کے علاوہ یہاں کوئی اور کام نہیں کرے گا تو کیسے جائز ہو سکتا ہے جائز نہیں ہے لیکن وہ لوگ زیادہ کرایہ دیتے ہیں چلکہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کوئی آدمی کوئی اور کام کرنے کے لئے جائز کام کرنے کے لئے اگر اس دکان یا مکان کو کرایہ پر لے گا تو اتنا کرایہ نہیں دے گا جتنا بینک دیتی ہے اس لئے بینک کو دے دیتے ہیں لیکن یہ جائز نہیں ہے جزاکاللہ خیر ہے شیخ مہترم ناظرین آئیے بلا تاخیر سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پوچھو تو اسے پروگرام کا اگلا سوال جواب کے طرف سم تک موچا ہے ٹیکسٹ کی شکل میں شیخ سوال ہے کہ کسی کا بھی انسورنس کرانا اسلام کے نظریے میں کیا ہے حرام یا حلال کیسے شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائے دیکھیں سوال واضح نہیں ہے لہذا اس کا جواب واضح طور پر دینا مشکل ہے جب سوال ہی واضح نہیں ہے تو جواب کیسے واضح ہوگا کسی کا بھی انسورنس کرانا کسی کا بھی کا کیا مطلب ہے ہر ایک چیز کا اپنا الگ حکم ہوتا ہے تو سوال کریں جس چیز کی ضرورت ہے آپ کو جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے سوال کے بھی آداب ہوتے ہیں یہ نہیں اوٹ پٹانگ جو بھی سمجھ میں آیا لکھ مارا مہج دیا نہیں آپ کو اگر کوئی سمسیا پریشانی سوال یا کسی آدمی نے کوئی اعتراض کیا اور آپ اس کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دے پائے یا نہیں سمجھا پائے اس کو تو آپ اس کو پوچھیں تو عالم اس کو بتلائے گا کہ اس کا کیا معنی ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے شریعت میں اس کا حکم کیا ہے اور جب واضح ہی نہیں ہوگا تو اس کا جواب کیسے دیا جاسکتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو علماء اکرام نے بعض مجبوریوں کے تحت انشورٹ کرانے کی جاعت دے دی ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی جاعت نہیں ہے تو جب تک آپ واضح نہیں کریں گے جواب نہیں محطرم ناظرین ابھی ہم نے شیخ سے یہ جواب سنا کہ سوالات ناظرین کے جب تک واضح اور کلیر نہیں ہوں گے ہم ان کے جوابات دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے ہیں محترم ناظرین چاہیے ہمیں کہ جب بھی کوئی سوال کریں بلکل صاف الفاظ میں ہو اچھے انداز میں ہو اور سوال کے جواب کو شیخ سے حاصل کرنے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو محترم ناظرین آئیے ہم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب شیخ سوال ہے کہ میں نے اپنا میڈیکل کلیم کرایا ہے جو ایک سال تک ویلیڈ ہے جس میں میں نے تین ہزار روپے جمع کیے اگر ایک سال کے اندر مجھے کوئی بھیانک بیماری ہوتی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایک لاکھ تک کا خرچہ میڈیکل کلیم کمپنی بھرے گی کیا وہ رقم حرام ہوگی یا حلال شجید کی روشنی میں رہنوائی فرمائے دیکھیں اس مسئلے پر علماء کا ابھی تک اتفاق نہیں ہو پایا بعض علماء اس کے جواز کی بات کہتے ہیں اور اکثریت ابھی تک اس کو درست نہیں مانتی ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ اس سے بچیں جو صورتیں میڈیکلیم کی یا اسی طرح سے پڑھائی کی اور بھی دوسری چیزوں کی ایسی اسکیمیں بہت ساری لوگوں نے چلا رکھی ہے لیکن اسکیم میں داخل ہونے سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح سے پوچھ کر سنتوشتی حاصل کر لینا چاہیے پہلے داخل ہو جائیں ہم اس میں پیسہ لگا دیں اور پھر اس کے بعد مسئلہ پوچھیں یہ طریقہ درست نہیں ہے مسلمان کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے معلومات کر لیں اللہ اور رسول نے اس بات کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے اجازت دی ہے تو کرے نہیں دی ہے تو نہ کرے اور اگر کوئی ذکر اس کا نہیں مل رہا ہے تو بچے الحلال بیین والحرام بیین وبینہما امور مشتبہات لا یعلم ها کثیر من الناس عدیث لبی ہے مفہوم اس کا یہی ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں ظاہر ہیں جو حرام ہیں وہ بھی ظاہر ہیں حلال و حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شکوک و شبہات کی قبیل سے اگر ایسی چیز کوئی تمہارے سامنے آئے تو تمہیں چاہیے بچو اختیار نہ کرو اس میں عملہ کرو اس میں اس سے بچو اللہ رب العزت تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ جزاکاللہ خیرہ شیخ بہت اچھا لگا بہت علمی فائدہ ہوا بہت سارے شکوک و شبہات سے ہمارے ذہن و دماغ کو شیخ آپ نے کھولا امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی ان تمام جوابات سے بہتر ہوگی محترم ناظرین ابھی ہم نے شیخ سے آپ کے سوالات کے جواب سنیں امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہوگا آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں سکرین پر دیئے گئے نمبر اور میل پر واتس اپ آڈیو کی شکل میں ٹیکسٹ کی شکل میں اور میل کی شکل میں ہم ایسے ہی آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں ان کے جوابات بھی بھیجتے رہیں گے محترم ناظرین دل تو چاہتا ہے کہ اس حصہ آگے بڑھائیں لیکن وقت ہو چلا ہے اس پرورگرام کے اختتام کا اگلی نششت میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چیکل میں دل کرتا ہے موسیقی